دوستو میں فراز ملک دن بھر کی ساری چھوٹی بڑی خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جو لوگ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت کم سمیہ میں آسان باشا میں بہت ساری دن بھر کی خبریں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی تقریبا سات خبروں پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اتر پردیش کی پولیس کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو شبے بارات کی مبارک بات دینا چاہتے ہیں کیونکہ یو پی پولیس نے بھی سبھی مسلمانوں کو شبے بارات کی مبارک بات پیش کی ہے ٹویٹ کیا لکھا کہ رحمتوں کی آ رہی ہے یہ رات دعا ہے سبھی رہیں شاد و آباد مبارک ہو آپ سبھی کو شبے بارات اس کے علاوہ یو پی پولیس آج پورا دن الٹ پر رہی کیونکہ آج ہولی کا تیار بھی ہے ساتھی ساتھ جمعہ اور شبے بارات بھی ہے جس کو لے کر پولیس الٹ پر رہی آج ہولی کے دن جمعے کے ٹائم دو تین جگہوں سے کچھ گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جہاں پر پولیس نے ان کو ہاتھ او ہاتھ لے لیا اور ماملے کو شاند کرا دیا پہلی گھٹنہ بہیڑی سے سامنے آئی جہاں پر امام صاحب کے اوپر ایک مزد کے امام صاحب کھڑیتے ہیں مزد کے بار ان کے اوپر پہلے رنگ ڈالا گیا اس کے بعد ایک رنگ سے بھرا ہوا گبارہ مزد کے اندر پھیک دیا گیا وہاں سے جنوس نکل لہا تھا ہمارے ہندو سمودائے کے لوگوں کا اس کے بعد جب یہ ماملہ بڑھا تو مسلم سمودائے کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے دونوں آمنے سامنے ہو گئے لیکن موقع پر پولیس پہنچ گئی اور دونوں کو سمجھا بجا کر ماملے کو شاند کرا دیا پولیس نے یہاں پر اچھا کام کیا اس کے علاوہ یہ خبر اور آئی یہ خبر مراد آباد کے سنبھل سے سامنے آئی جہاں پر تقریباً دو بجے کے قریب مسلم سمودائے کے لوگوں نے یہ آروپ لگایا کہ ہولی کا جلوس نکل لہا تھا جس دوران ان لوگوں نے مزد کے اندر رنگ بھیگ دیا جس کو لے کر پتھراؤ بھی ہوا پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کو شاند کربایا تو ایسی چھٹ پڑھ گھٹنائے آج سامنے آئیں ہولی کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر اگلی خبر دیکھیں ایک اور اور یہ خبر بڑا مزدار ہے چناؤ کے دوران جب نیتا جی آپ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے اور اس کے بعد جب چناؤ جی جاتے ہیں تو سارے وعدے تیل لینے چلے جاتے ہیں سو وعدے اگر یہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں تو مشکل سے ایک دو وعدے ہی وہ پورے کرتے ہیں یعنی کھلے طور پر یہ آپ کو بیپ کو بناتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اب اس کو لے کر ایک یاچکہ دائر کر دی گئی تھی علاوہ ہائی کورٹ میں تو علاوہ ہائی کورٹ نے اب کہا ہے کہ چناؤ کے دوران نیتا لوگ یہ جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اس کے بعد وعدے پورے نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی قانونی اپراد نہیں ہے اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی سزا نہیں دے سکتا قانون یہ بڑی بات ہائی کورٹ نے کہی ہے یہ کوئی اپراد نہیں ہے یعنی جھوٹ بولنا اپراد نہیں ہے ایسا ہائی کورٹ نے کہا ہے چناؤ کے دوران لوگوں کو بیپ کو بناو جم کر بڑے بڑے لبابنے بادے دو اور اس کو پورا نہ کرو تو یہ اپراد نہیں مانا جائے گا کوئی بھی سزا نیتا کو نہیں دے سکتا کوئی بھی قانون یہ بڑی بات کہی ہے کہ آپ اس سے سیمت ہیں بھائی جب وعدے کر رہے ہو تو پورا بھی کرو اور نہیں کرو تو بھائی قانون منا دو اس کی سزا ہونی چاہیے یا تو پھر آپ وعدے مت کرو لیکن جو بھی یہ اس میں فائدہ جو ہے وہ نتاؤں کا ہی ہوتا ہے پستی جنتہ ہی ہے اگلی خبر دیکھئے کرناٹک سے ہے کرناٹک کے اندر ہجاب بالا معاملہ چل آئے آئیکوٹ نے اسکول کورج میں ہجاب پہننے پر پٹیون لگا دیا ہے لیکن جب یہ معاملہ عدالت میں تھا اس سے پہلے پرکشائیں شروع ہو گئیں تھی کرناٹک کے اندر تو بہت ساری لڑکیوں نے ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے پرکشائوں کو چھوڑ دیا تھا اور یہ بورٹ کی پرکشائیں تھیں تو اس کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کرناٹک کی بدھان سوا میں کانگریس نے بھاجپا سے کہا ہے کیونکہ وہاں پر اسی کی سرکار ہے کہ جن لڑکیوں نے ایگزام چھوڑے ہیں ان کا دوبارہ سے ایگزام کرائے جائے تو اس پر بی جی پی نے کہا ہے کہ ہم اس پر وچار کریں گے اور ان لڑکیوں کے ایگزام کرائیں گے جنہوں نے ہائی کورٹ کے آدیش کے آنے سے پہلے پرکشائیں چھوڑی ہیں دوبارہ سے لیکن آدیش کے بعد جو لڑکیاں ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان نہیں ہیں اور اپنی پرکشائوں کو انہوں نے چھوڑا ہے ان کی پرکشائیں ہم نہیں کرائیں گے یہ بڑی بات بی جی پی سرکار کے طرف سے کرناٹک سے سامنے آئی ہے تو کیا ان بچیوں کو بورٹ کے ایگزام دے دینے چاہیے اگر سرکار ان کو دوبارہ دینے کیلئے کہہ رہی ہے آپ لوگ کو گئے رہا ہے کمنٹ موکس میں بتانا ضرور اگلی خبر بھی ہجاب سے ہی جڑی ہوئی ہے اور یہ خبر اتر پردیش کے اندر جو لکھنوں کے شیعہ مولانا مولانا قلب جباد ہیں ان کی طرف سے آئی ہے مولانا قلب جباد نے کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کا ویسے تو بہت زیادہ سمان کرتے ہیں لیکن یہ جو ہجاب کو لے کر انہوں نے فیصلہ سنایا ہے شاید ان لوگوں نے ہجاب بالے مسئلے کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہجاب جو ہے وہ اسلام کا مکھے حصہ ہے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں جہاں پر بھی سمباب ہو مسلمان اپنے سکشل سنسطان بنائیں اپنے اسکول کالیج بنائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے بڑے اسکول کالیج بنائیں پہلے چھوٹے چھوٹے اسکول کالیج کو نرمان کریں اس کے بعد ایسی کر کر کے بڑے اسکول کالیج بنائیں انہوں نے یہی رائے دیئے مسلمانوں کو اور اپیل بھی کیے کہ ہندوستان میں جہاں پر بھی سمباب ہو آپ اپنے اسکول کالیج بنائیں تو مولانا کلبے جبات کا یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آخری خوض جو ہے وہ دا کشمیر فائل فلم کو لے کر آ رہی اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ویبیک اکنی ہوتری اب ان کو سرکار نے کے اندر سرکار نے وائی کٹیگری کی سرکچہ مہیا کرا دیکھے آپ کو بتا دیں کہ جو وائی کٹیگری کی سرکچہ ہوتی ہے اس میں تقریباً گیارہ جبان شامل ہوتے ہیں اور ایک یا دو کمانڈو بھی اس میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو ٹیکس کا خرچہ ہے اس سے ان لوگوں کو تنکھا دی جاتی ہیں اور اس فورس کا استعمال جو ہے سرکار ایسے لوگوں کے لیے کر رہی ہے ویبیک اکنی ہوتری کو وائی کٹیگری کی سرکچہ پردان کر دی گئی اور کہا یہ گیا ہے کہ اس فلم کو بنانے کے بعد ان کو بہت ساری دھمکیاں مل رہی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے یہ سیکیورٹی ان کو مہیا کرائے جا رہی ہے فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال